بابن الرجل یتزوجو ولا یفردو لہا فیموتو على ذلك اگر کوئی شخص نکاح کرے اور مہر مقرر نہ کرے اور ایسی صورت میں اس کا انتقال ہو جائے تو کیا مہر کی قیمت مہر کیا ہوگا حدثنا ابو بکری بن ابی شیبت حدثنا عبدالرحمن بن مہدین ان صفیان ان فراسین ان شعبین مسروقین ان عبداللہی انہو سئل عن رجل تزوج مرآتا فماتا عنہا ولم یدخل بہا ولم یفرد لہا اگر کوئی شخص نکاح کرے اور مہر مقرر نہ کرے اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس عورت کو مہر مثل ملے گا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے ایک شخص کے بارے میں مسئلہ پوچھا گیا جو ایک خاتون سے نکاح کیا اور انتقال کر گیا اور اسے وہ صحبت بھی نہیں کیا تھا اور مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا ایک شخص ایک عورت سے نکاح کیا مہر مقرر نہیں کیا اور قبل صحبت اس کا انتقال ہو گیا تو راوی نے کہا فقال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس عورت کو مہر ملے گا یعنی مہر مثل ملے گا اور اس کا وراثت میں بھی حصہ ہوگا اور اس پر عدت واجب ہے معقل بن سنان اشجعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا آپ نے بروع بنت واشق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسا ہی فیصلہ فرمایا یعنی ایک مسئلہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا جس کا جواب آپ کو معلوم نہیں تھا جیسا کہ دیگر روایتوں میں ہیں آپ نے تھوڑا سا وقت طلب کیا محلت طلب کی اور فرمایا کہ میں اجتہات کروں گا اس مسئلے کے نظائر اس جیسے مسئلے کو تلاش کر کے میں اس مسئلے کا حکم بیان کروں گا اگر وہ مسئلہ درست ہو تو یہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا الہام کیا اور صحیح مسئلے کو پانے کی توفیق عطا فرمائی اور اگر مسئلہ بیان کرنے میں اجتہات سے میں جب بیان کروں گا غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو میری طرف اور میرے نفس کی طرف منصوب کرنا چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اجتہات کر کے قیاس کر کے غور و فکر کر کے اس مسئلے کا حکم بیان فرمایا کہ اس عورت کے لئے مہرے مثل ہے اور اس کو وراثت میں بھی حصہ ملے گا اور اس پر عدد بھی واجب ہے تو اس موقع پر ایک صحابی جو موجود تھے اس مجمع میں انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ نے جیسا فیصلہ فرمایا ایسا ہی فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں ایک مسئلہ پیش ہوا تھا آپ نے ایسا ہی فیصلہ فرمایا تھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو جیسا کی روایتوں میں آیا ہے بے انتہا خوشی ہوئی کہ انہوں نے اس موقع پر اگرچہ کہ اس مسئلے کو نہیں سنا تھا اس فیصلے کو آپ نے نہیں سنا تھا لیکن اجتہات کیے تو ان کا مسئلہ اور ان کا اجتہات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عائن حکم کے مطابق نکلا اس قدر آپ کو خوشی اور مسررت ہوئی کہ آپ نے اس کا اظہار بھی فرمایا اور یہ صحابہ اکرام جو مجمع میں موجود رہتے جو ارشاد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو معلوم ہوتا وہ دوسروں تک پہنچاتے تھے احادیث شریفہ کی نشر و اشعاد اور احکام شریعت کو دوسروں تک پہنچانے کا جو جذبہ صحابہ اکرام کے اندر موجود تھا اس روایت سے یہ جذبہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ معاقل بن سنان رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ نے اجتہات سے جو مسئلہ بیان فرمایا ہے بلکل ایسا ہی مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد مبارک میں بھی پیش آیا تھا آپ اس وقت موجود نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ فرمایا تھا اس سے اجتہات کا ثبوت بھی ملتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نئے نئے مسائل جو پیش آتے تھے ان میں اجتہات کرتے تھے قیاس کرتے تھے غور و فکر کر کے مسائل بیان کرتے تھے اور شریعت میں اجتہات کی اجازت بھی دی گئی ہے جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو آپ نے معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے معاذ تم کس بنیاد پر فیصلہ کرو گے اگر کوئی فیصلہ آ جائے تمہارے پاس کوئی مسئلہ اگر درپیش ہو تو کس بنیاد پر فیصلہ کرو گے تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے قرآن میں تلاش کروں گا اور قرآن کے ذریعے اس مسئلے کا حکم بیان کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِلَّمْ تَجِدْ اگر تم قرآن میں نہ پاؤ فَإِلَّمْ تَقُنْ یہ نے فرمایا کہ وہ مسئلہ اگر قرآن میں نہ ہو قرآن میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے قیامت تک آنے والے تمام علوم اور فنون قرآن مجید میں جمع ہیں ہر مسئلے کا حل موجود ہے اسی لئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن کے ذریعے اس کو تلاش کر لوں گا تو یہ صحابہ اکرام کا مبلغ علم تھا وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور قرآن کے ذریعے مسائل کو حل کیا کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ اگر قرآن میں نہ پاؤ قرآن میں تو موجود ہے وہ مسئلہ لیکن تمہاری رسائی وہاں تک نہ ہو تو کیا کرو گے تو انہوں نے ارز کیا کہ میں وہاں تک نہ پہنچے تو انہوں نے ارز کیا کہ میں احادیث شریفہ آپ کے ارشادات مبارکہ کی روشنی میں فیصلہ کروں گا آپ نے فرمایا کہ اگر میرے ارشادات مبارکہ میں بھی اگر تم نہ پاؤ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا کہ میں اجتحاد کروں گا غور و فکر کروں گا اپنی پوری قوت عقل کی طاقت پوری میں استعمال کروں گا اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اجتحاد کر کے مسئلے کا حکم بیان کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ کی حمد و سنہ بیان کی اور فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے رسول کے قاسد کو اس چیز کی توفیق بخشی جس سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں یعنی مجتہی دین سے اللہ اور اس کے رسول راضی ہیں جو امت کی رہنمائی کرتے ہیں زندگی کے تمام شعبوں میں پیش آنے والے مسائل کے احکام اور جو صحیح مسئلہ ہے اس کو بیان کرتے ہیں بہرحال اس سے اجتحاد کا ثبوت ملتا ہے حدیث نمبر ایک ہزار